سالانہ شریعہ مناجی یاترہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اگرچہ ابھی تک کسی بھی تازہ جتھے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تاہم یاتری جو مقدس وفا کے راستے میں مختلف مقامات پر فسے ہوئے تھے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی شریعہ مناجی یاترہ خراب موسم کی وجہ سے دو دن تک رکے رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی پورے یاترہ کے علاقے میں مسلسل بارش کی وجہ سے یاترہ کو روک دینا پڑا تھا بڑی تعداد میں یاتری مقدس شیولنگم کے درشن کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں یاتریوں کو امید ہے کہ اب موسم بہتر رہے گا اور یاترہ احسن طریقے سے دوبارہ جاری رہے گی چندنواری اور بالتل کے راستے پر موسمی حالات کچھ بہتر ہونے کے بعد پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرنات کے لیے چوپر خدمات بحال کر دی گئی ہے پہلگام اور بالتل سے پنچھترنی تک چوپر آتے جاتے دیکھے جا سکتے ہیں ہوائی خدمات کے دوبارہ شروع ہونے پر یاتری انتظامیہ کے تئی اظہار تشکر کر رہے ہیں اور امرنات کے ہوائی راستے سے یاترہ کے نقاط پر خوش ہے بڑی بار لیکن ہیلی پیٹس میں میں پہلی بار آئے ہوں لیکن جو میں نے ٹکٹ لی ہے جو آرلائن لی ہے آرلائن کی بہت اچھی سویدہ ہے بہت اچھا ریئیمنٹ کیا ہے کیونکہ آرلائن ٹکٹ کے ایک ایس اصاد ہے جو ہر ایک بندہ آرلائن کر سکتا ہے لیکن جہاں کی جو جہاں چاہاں جو جہاں بہت اچھی ہے جو ہمارے جو ہوتل منیجمنٹ جہاں ہمیں ٹھہرے دیں بہت سے ہم نے بہت انہوں نے اپنا ہماری خاتہ داری کی ہے اور جہاں بھی جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل گوڑے والے ہوئے ہوتل والے ہوئے جو بہت لنگر والے بھائی جی ہیں انہوں نے بہت اچھا سسٹم کیا ہے لیکن ہماری سکار نے اس وقت اتنا اچھا سسٹم کیا ہے کہ لوگوں کو کوئی پرشاندی نہیں ہے یہاں پہ بہت اچھا بیوستہ کیا ہے ان لوگوں نے سرکار نے جمہو قسمی سرکار نے اور ہم لوگ آن لائن سے ٹکیٹ کری تھا یہ سب سے بریہ بات ہے کہ پہلے ہم لوگ جب آتے تھے سب میرا ریلیٹیب آتا تھا تب آف لائن سے ٹکیٹ کری تھا تب بہت پریسانی ہوتا تھا لیکن اس پار آن لائن سے ٹکیٹ ہوا تو ہم لوگ کو بھی سبیدہ ہوا اور ہم لوگ بہت خوص ہیں اس بیوستہ سے ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں اماننات جی کے درسن کے لیے سب آئیے یہاں پہ بہت اچھا سبیدہ ہے بہت اچھا بیوستہ ہے ہم پیدل جائیے یا آن لائن سے ٹکیٹ کریتے ہیں ہر ہی ہیلیکپٹر سے جائیے سب بھی اچھا پریسانی کچھ بات نہیں ہے میرا پہلی بار ہے میں بہت خوص ہوں اس بیوستہ سے شریہ امبرنات یاترہ آج جمعو سے معتل رہی اور یاتریوں کے کسی نئے جھتے کو کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی یہ فیصلہ موجودہ خراب موسم کے پیش نظر لیا گیا اور جمعو سری نگر قوم اشارہ بند ہے یاتری نواز جمعو اور دیگر مقامات پر پہنچنے والے سینگڑو یاتری پرجوش نظر آ رہے ہیں جمعو پہنچنے والے یاتریوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھولے نات کا بہت زیادہ یقین ہے اور وہ موسم میں بہتری کے بعد درشن ضرور کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ مقدس گفہ میں شیولنگم کے درشن کے بعد ہی گھر لوٹنا چاہیں گے اور اس کے لئے انہیں کتنے بھی دن انتظار کرنا پڑے وہ کریں گے شیف سینہ ڈوگرا فرنٹ نے آج رانی پارک جمعو میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا تنظیم کے صدر اشوک گپتہ نے کہا کہ یاترہ کی بہت تلی کے بعد جمعو میں فسے ہوئے یاتری اس سے اضافی چارجز لینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اشوک گپتہ کے مطابق 65000 سے زیادہ امرنات یاتری جمعو میں فسے ہوئے ہیں انہوں نے ال جی انتظامیہ سے یہ بھی اپیل کی کہ صورتحال پوری طرح سازگار ہونے پر ہی یاترہ دوبارہ شروع کی جائے یاترہ اتنی یہاں بیٹھ گئی ہے اس کے بشے کے اندر تتکالک نرنے کیا لینا ہے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں دکانداروں سے اپیل سماجیک سنگٹھنوں سے اپیل کہ مجھے کوئی سوچنا آئی ہے کہ ہوتل کے اندر سے کچھ لوگ زیادہ چارج کرنے کا پریس کر رہے ہیں چارچر گاڑیاں آئی ہوئی ہیں دو دو سو لوگ ایک ہوتل کے اندر نو نو دن سے روک رہے ہوئے ہیں مانگ کر رہا ہوں یاترہ تب رضیم ہو جب حلات ٹھیک ہو اس سے پہلے یاترہ رضیم نہیں ہونی چاہیے کوئی گھٹنا کھٹ گئی کون ذمہ وار ہوگا پنزلے کی تیسی سرنکوٹ میں کل شام پوشانہ کے علاقے میں ندی میں بھیجانے والے جے سی او کلدیب سنگھ کی لاش کو دریا سے نکالنے کے بعد زلہ اسپتا سرنکوٹ لائے گیا جہاں پر لاش کا پوست موٹم کرنے کے بعد اس سے اس کے آبائی مقام ترنتارن پنجاب روانہ کر دیا گیا مسلسل بارے سے بھدروہ میں تباہی کا خدش آئے کیونکہ دریائے چناب کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ماہوں ندیاں خاص طور پر دریائے نیرو دریائے ہلیان نلتی خطرے کی سطح سے اوپر بہر رہی ہیں جس سے آس پاس رہنے والوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ سلاب سے زلہ بھر میں مکعی اور دھان کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس سے پہلے بھی نائنٹی بھائیوں میں بھی ایسے فلڈ آئے تھے تو اس پہلے بھی کافی نقصان ہوا تھا آج میں مجھے یہ ہے جو وارٹر گوڈیز میں لوگوں نے انکروجمنٹ کی ہے جو بینیج سسٹم بند کی ہوئے ہیں تو اس پہ انکروج ہوا تو اس سے بھی کافی خطرہ بڑھ چکے ہیں ہماری فصلے مکی کی ہو یا دان کی جو ہے وہ ہم اپنے آنکھوں سے آج تباہ ہوتے دکھ رہے ہیں کھیت خلیان ہمارے بیتے دکھائی دے رہے ہیں اور وارٹر باڈیز کے آس پاس جتنی بھی انکروچمنٹ لوگوں میں کر رکھی ہے آج اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مکان جو ہے خطرے کی گھنٹی جو ہے ان کے اوپر بج رہی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے جو بھارش ہو رہی ہے اس میں پولیس ٹیم اور الگ جو اجنسیز ہو رہا ہے وہ بھی آن گراؤنڈ سیچیشن سے واقف ہیں اور ہم لے رہے ہیں اپنی سیچیشن جہاں جہاں پہ کوئی بھی اگر ڈیمیج کی بات آ رہی ہے تو اس سے ہم آہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے سبائے ایڈمیسٹریشن نے جہاں پہ بھی ضرورت پڑھ رہی ہے کسی چیز کی وہاں پہ ہم چیزیں پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں سے یہی آگرہ کریں گے کہ ابھی اگلے چوبیس گھنٹے تک انسیسری کوئی بھی اپنے ٹریول یا ونچر نہ کریں کیونکہ تیج بارش ہے کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے آوائیڈ کریں کسی بھی طرح کی کوئی باہر نکلا بھگروہ میں کل سے ہو رہی ہے تیز بارش کی وجہ سے پورے بھگروہ علاقے میں سہلا بھی صورتحال بنی ہوئی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ جو دریہ ہے یہ گھٹ گئینا دریہ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا لیول کتنا پڑ گیا اور یہ جو دریہ ہے کبھی شانت ہوا کرتا تھا اور آج کے اب موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خطرناک شکل اس میں اختیار کرنی ہے اس کے لئے وقت میں یہاں کے دوسرے علاقوں کی بات کریں تو کافی سارے علاقوں میں جو ہے وہ پانی کا لیول جو ہے وہ مگتان بڑھتا نظر آ رہا ہے ساتھی کھالیا نالا ہے یا نالکی نالا ہے ہر ایک دلیا میں جو ہے وہ پانی بڑھ رہا ہے اس کے لئے اگر ہم روڈز کی بات کریں تو کافی سارے روڈ جو ہے وہ بانتی گئی جیسے کہ بدروا پٹھان کورٹ روڈ جو ہے وہ سکت کی ہے جو باسٹ چلا کے پاس وہ بانت کرتی گئی ہے اس کے علاوہ جو بدروا چمپا روڈ ہے وہ بھی انتظامیہ نے بانتی گئی ہے انتظامیہ جو ہے وہ بار بار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ ایک تو ٹراول ایسے وہاں سے میں آوائی کریں اور دوسرا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں کے لوگ کے وہ لگلی کی تالاش میں کافی اوپر ہائے ریسز میں جاتے ہیں تو ان کو ساتھ طور پر سلاہ دی گئی ہے کہ آج کے موقع پر وہ گھر ہی رہے گھروں سے پہاڑ نہ مکلے یوزیٹی ڈی سیلس کے لیے تھبروا سے میں صارت ہے ڈی پی اے پی کے صوبائی صدر محمد امین بٹ نے حلقہ انتخاب دیسر کے کئی علاقوں میں سلابی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے متعلقہ علاقوں میں ہوئے نقصانات کے حوالے سے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ تخمینہ لگا کر معاوضہ فراہم کرے محمد امین بٹ نے ال جی انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ علاقوں میں افسران کی ٹیموں کو روانہ کریں اور متاثرین بھرپور مدد کرے متاثرین کو بھرپور مدد کی جائے ایسی انہوں نے اپیل کی مکانوں کا بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے یہاں کچھ گجر فیملی تھے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے اے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے میں نے بولا ان کو پرائیٹی پر کمل ملنا چاہیے اور راشن ملنا چاہیے ان سے میری بات ہوئی ہے اور ابھی انتنا کا جو چڑاما میں بریج ہے ریلے وہ بھی کلیئر نہیں ہے میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے کہ وہ کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ ہسٹال جاتے ہیں بیمار جاتے ہیں کہیں اور کچھ انتنا میں جانا پڑتا ہے لہذا وہ کلیئر ہونا چاہیے جو دوسرا مرگ اور باچن لاللی پورا ایریا میں ہیں وہ بھی ابھی روڈ کلیئر نہیں ہے میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے کہ یہ پریٹی پر یہ روڈ بھی کلیئر ہونا چاہے جموسری نگر قوم اشارہ کو زلہ رامبن کے پنتھیال ٹینل کیفیٹیریا کے مقام پر بحال کرنے کے بعد جزوئی طور سے درماندہ گارڈیوں کو چھوڑا گیا وازرے کی گزشتہ دو دنوں سے ہوئی بھاری بارش کے وجہ سے کیفیٹیریا کے مقام پر مٹی کا ملبہ گرانے سے اشارہ پر ٹرافک متاثر ہوئی وہیں گزشتہ دن پتھیال ٹینل کے مقام پر سڑک مکمل طور سے کھسک جانے سے ٹرافک کی عام دورفت متاثر رہی تاہم آل سب سے بارش رکھنے کے بعد پنتھیال بائی پاس سے گارڈیوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے وہیں رامبن سیری سے بھی سڑک کے کھسکنے کے خبر موصول ہوئی ہے جس کی جانکاری اس پی رامبن محیطہ شرمہ نے ٹوئیٹ کر دی ایک تینپریری ڈیویرشن تھا یہاں پہ میرے لوڈ کا ہمارا بہت سوی جا رہا ہے یہ صرف ایک ٹی پی اور ٹی پائی کو ہمیں تنکی کرنے کی ڈیویرشن بنانا تھا اس کے جاتے میں جو کل دی داشن ہو گیا دی داشن پانی آ گیا تو اس کے دو جگہوں پہ سڑکے نکل چکی ہے یہاں پہ کوئیس آئیز گین ہو گیا ابھی ہماری کوشش ہے فلنگ کا کام چاہ رہا ہے تو امن کی ایٹ سے ہم ہم ٹرائفک ٹرائیورٹ کر لیں گے کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے سن مزید انشاءاللہ شام تک پوشش شام تک ہو جائے گا بیک اپ کیا ہے آپ کے پاس تب تک ہائیوے کو چلانے کے لئے تب تک ہم ٹرائفک کو باہر والے روڈ سے ٹرائیورٹ کر رہے ہیں تو جب تک شام تک یہ ہو جائے گا پڑے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ظلہ رامبن کے میہار علاقے میں امرناتی آتریوں کے لئے قائم ایک لنگر بہ گیا تاہم اطلاع کے مطابق لنگر کے انتظامات پر تینا تمام لوگ محفوظ ہے رامبن میں بگلی ہار ڈام کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح بڑھ جانے کا امکان ہے رامبن میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ دریائے چناب کے قریب نہ جائیں دریائے کے زینے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے چوکس رہنے کو کہا گیا ہے ڈی جی پی دلباک سنگھ نے نیوزیٹین سے خاص بات چیت کی دلباک سنگھ نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں حالات لگاتار بہتر ہوتے جا رہے ہیں جس دن برہان وانی مارا گیا اس کے بعد اسی سے زیادہ جگہوں پر لائن آرڈر کے معاملے ہوئے سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے پر اب حالات بلکل مختلف ہیں اب نہ تو یہاں پتھر بازی ہے اور نہ ہی گولیاں چلتی ہیں لوگ پر امن زندگی گزار رہے ہیں امرنات یاترہ میں بھی مقام میں لوگ پیش پیش ہیں لوگ امن سے امان سے سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کے دکانیں کھلی ہیں بجار کھلے ہوئے ہیں ٹورزم چل رہا ہے شکاریں گھوم رہے ہیں ڈلیک میں لہریں اٹھ رہی ہیں اور خوبصورت محول میں لوگ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور بچوں کا ادفاق سے اگر سکول ہے تو بچے سکول کر رہے ہیں آج امناز جی کی جاترہ چل رہی ہے اور امناز جی کی جاترہ میں بھی لوگ آ کر کے اپنے اپنی جگہوں پر درچن کر رہے ہیں یہی کشمیر کے لوگ ان کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ پر بورڈ لگا کر کے جگہ جگہ پر ان کی جو سبدائیں ہیں ان کو رینج کر کے کہ کسی نے ٹنٹ لگایا ہے کوئی گھوڑے والا آ کر کے وہاں ٹکا ہے کہیں کو پالکی والا لگا ہوا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ کتنا بدلاؤ ہے یہی برہانوانی جب پہلی برسی ہوئی تھی تو رات کو سارے لوگ نکل کے گھروں کی شت پہ جہاں گھروں کے محلوں میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے ان کو چاند میں کچھ دکھائی دیا تھا تو کسی نے کہا کہ برہانوانی چاند پہ دکھائی دینے لگ گئے ہیں اس طرح کا محول بنایا تھا جساں لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے کہ ایک قاتل جو ہجارہ لوگوں کو قتل کرے ایک دہشت گلد جو دہشت گلدی میں اس حد تک ملوث رہا ہو جس نے ہجاروں لوگوں کو اپنے پیچھے چلا کر کے گولی کا نشانہ بنایا ہو اور بننے کے لیے مجبور کیا ہو اور لوگ اس کو چاند میں دیکھنے لگے اس سے زیادہ بے وکوفی کی بات کبھی ہو نہیں سکتی تھی مگر آج لوگوں کو عقل آ گئی ہے سی پی آئی ایم کے سینئر لیجر محمد یوسف تارے گامی نے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ کی جانب سے دفعہ تین سو ستر ماملے کی سماعت کے حوالے سے کہا کہ وہ پر امید ہے اور جو نائنصافی عوام کے ساتھ ہوئی ہے انہیں انصاف فراہم ہوگا تارے گامی نے بے گھر کمبوں کی بازاباد کاری پروگرام کا خیر مقدم کیا تاہم انہوں نے کہا کہ یہ حق صرف جم کشمیر کے عوام کا ہے انہوں نے یقصہ سیول کورٹ کے حوالے سے کہا کہ بی جے پی کے پاس اب کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اب مذہبی معاملات میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے ابھی یہ حیصلہ لیا ایک آرڈر نکالا جس میں گیرہ جولئی کو کانسٹوشنل بینچ کی سماعت کرے گی ان اپلیکیشنز کی ان پیٹیشنز کی اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ایک طریقہ اکار وضع ہوگا اور آنے والے وقت میں ہم امید کر لیں گے کہ جو نائنصافیہ ہوئی ہے جو مکشمیر کے حقوق کے ساتھ جو کلوار بھی ہوا ہے اس کے بارے میں ایک انصاف پر مبینی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف انڈیا کی جہاں تک غریب طبقہ ہے گاؤں میں رہنے والا شہروں میں رہنے والا انہیں زمین ملنی چاہیے ان کا حق ہے یہ زمین ان کی ہے لیکن انہوں نے جو ایپی بے دخلی کا سلسلہ ایک مہم شروع کی تھی بلڈوزر کا استعمال کر کے ساری جماعتوں نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے منوانی کرنے نہیں دیں گے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ مرلہ دیں گے کن کو دیں گے اور ہماری نظر میں یہ اختیار ہونا چاہیے لوکل پانچائیتوں کو کہ وہ آئیڈنٹفائی کر لیں کس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو ملنا چاہیے وہ ایک ٹرائبل کومنیٹی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہو سوشل کاسٹ ہو چوپان ہو نائی ہو کمار ہو جو بھی لوگ ہیں وہاں ان کو ملنی چاہیے جو بے زمین لوگ ہیں جن کے پاس مکان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسی وجہ سے لیکن اگر اس کی آڑ میں کل یہاں ہماری زمین کو ہم سے چھنا جائے گا اگر ایسا ہو وہ ہمیں منظور میں ہے کیا سیبل کورٹ پرائم منسٹر آف ہنڈیا اسے میں پوچھنا چاہتا ہوں وضاحت کر لیں وہ اپنے ایجنڈے جس کو آپ کامن بنانا چاہتے ہیں ہمارے رسم رواج الگ ہیں آپ یہاں جائیے آپ راجوری کے یہ جو ہمارے گوجر بکروال انکاس رسم رواج الگ ہیں یہاں آپ شدور جو اور ٹرائبز ہیں ملک میں ان کے رسم رواج الگ ہیں ہندوز میں الگ الگ کمیونیٹیز کے کیسٹس کے اپنے اپنے رسم رواج ہیں مجھے یہ بتائے دفن کفن کے اپنے رسم رواج ہیں ہمارے بھی اپنے رسم رواج ہیں تو آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اس کی وضاحت کر لیجی وضاحت کرنی نہیں گول مول باتیں کرنی ہیں تاکہ مسلمان بھی بڑک اٹھے اور ہندو بھی وہ جشن منائے کہ ہمیں حاصل ہوا بہت میں ملے گا کیا وہی مہنگائی وہی بیروزگاری وہی بدالی وہی پریشانی لوگوں کو لڑوانے کے سوا بی جے پی کے آنگل میں کچھ رکھا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی سربراہی سے محروم جمع کشمیر یونٹ کو ایک بڑے دھکے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام آدمی پارٹی کے بہت سے اہم لیڈران اگلے ہفتے پارٹی کو خیر بات کہہ رہے سکتے ہیں ان میں سے کچھ کے کانگریس میں شامل ہونے کا امکان ہے عام آدمی پارٹی چھوڑنے والے ریڈروم میں یش پال کندل ترنجیت سنگھ خواتین ونگ کی لیڈر نمرتہ شرمہ اور دیگر شامل ہے پابلہ زکرباد یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جمع کشمیر یونٹ سربراہی کے بغیر چل رہی ہے جب اس کے صدر حرش دیو سنگھ پارٹی چھوڑ کر جمع کشمیر نیشنل پین تھرز پارٹی میں واپس شامل ہو گئے تھے سکولوں میں طلبہ کی غیر حاضری کو روکنے کے لیے ایک نئی ایپ تیار کی جاری ہے ڈائریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر صدق خسین میر کا کہنا ہے کہ طلبہ کیلئے سکولوں میں کم از کم پچھتر فیصد حاضری لازمی ہوگی ایک سو سولہ طلبہ کو ایزا سے نوازا گیا یہ طلبہ نیٹ میں کامیاب ہوئے ہیں اور بورٹ کے امتحانات میں ٹاپرز بھی شامل ہے طلبہ نے اپنے اساتذہ کی تعریف کی اور سرکاری سکولوں میں تدریسی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا پرنسپل سیکریٹری سکول اور ہائر ایڈکیشن آلوک کمار نے طلبہ اور اساتذہ کی کوششوں کی تعریف کی اگر یہ کوششنگ کے لیے جاتا ہے تو تین یا چار مہنی جاتے ہیں ایسا پروڈکٹ بننے کے لیے تین یا چار مہنی نہیں لگتے ہیں ایٹیز کنٹینوز ڈیولپنٹ ایفورڈ پرام فرس تو ٹویلت تو یہ تو ہمارے پاس ہی تھے پرس سے ٹویلت تک اب کوئی وہ رنگ اس میں لگانا چاہتا ہے تو وہ تھوڑی چلے گا تین مہنی میں رنگ نہیں لگتا ہے اگر ان میں چیلنج ہے وہ مارکٹ سے کسی تین مینے کی بچے کو لے لے اور بنا کے دے ہمیں ڈاکٹر تو بیویل سلو ہم اور ایک ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں کی اٹینڈنس اب دو سٹوڈنٹ سویلی سیونٹی فائو پرسنٹ سے اوپر جس کی اٹینڈنس نہیں ہوگی بیویل بیویل تینک اپ اس کو کیسی ہم ڈیل کریں گے لیکن ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے کلاس ورک سفر نہ ہو اور باقی سارا چلتا رہے گا پال میں نے کلاس 9 سے لگے کلاس 12 تک میں نے گورنمنٹ گرل سکول بانڈی پورا سے ہی پڑھا ہے پڑھائی حاصل کیا اور وہاں کے جو ٹیچرز ہیں انہی سے میں نے ٹیوشنز بھی لیا انہی سے میں نے پڑھا ہے سب کچھ انہوں نے کروایا ہے مجھے اور باقی باقی تو میں نے سیلف سٹڈی ہی کی ہے اور کبھی آن لائن بھی لیکچرز لیا ہے میں نے اور باقی کچھ خاص نہیں یہ انسان پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسٹڈنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا ہارڈ ورک اس کا جو ڈیڈیکیشن ہوتا ہے اور اس میں پیشنس ہونی چاہیے وہ کوئی بھی اگزام کالفک کر سکتا ہے دی سی بانڈی پورا ڈاکٹر ویس احمد کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جھیلے وولر میں جو کام انجام دیے گئے ہیں ان کی بدولت اب یہ جھیل سیاہوں کی توجہ کا مرگز بن رہی ہے ڈاکٹر ویس کے مطابق وولر کے اردگرد آباد علاقوں میں سیاہتی سرگرمیوں کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے اب انتظامیہ وولر کانزربیشن اینڈ مینجمنٹ ایتھارٹی میکمہ سیاہت اور سپورٹس کانسل کو جھیلے وولر میں وارٹر سپورٹس شروع کروانے کو کہہ رہی ہے تاکہ جھیل میں سیاہتی سرگرمیوں کو مزید بڑھایا جا سکے دیکھیں آپ جو وولر لیک کے آس پاس کا علاقہ ہے اور وولر لیک پر سے خود ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ کافی زیادہ امپوریمنٹ ہوا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں اور جو ایک یہ اٹریکشن ہے ٹورس اٹریکشن یہ بنتا جا رہا ہے وہ بلے اس کا ڈیسلٹنگ کی وجہ سے ہو یا آس پاس جو ہم نے ہوم سٹیز اور بک ویلیج جو ابھی ڈیسلٹلی وہاں پر ڈیولپ کیا اس کی وجہ سے ہو ایک ٹورس اٹریکشن یہ بنا ہے اس سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا اس کے اردگرد ایک جو واکوے بن رہا ہے وہ پوری طرح سے اس میں کام جلدی تیزی سے ہو تاکہ ایک اپروچ بیٹر مل سکے گولر لیک کو پلس وکمہ اور ٹورزم دپارٹمنٹ کی طرف سے جیسی کہ امید کی جا رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ بات بھی کیا ہے ٹیک اپ بھی کیا ہے آنے والے دنوں میں کچھ ایک وارٹر ایکٹیوٹیز بھی وہاں پہ شروع کرائی جا سکتی ہیں ہماری بات سپورٹس کانسل سے بھی ہوئی ہے اس بارے میں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے دپارٹمنٹس مل کے کچھ اچھی ایکٹیوٹیز وہاں پہ کروا پائیں گے وادی کشمیر میں ترنگا یادرہ پہلی اگست سے شروع ہوگی جو پندرہ اگست تک چلتی رہے گی جس میں دو سو سے زیادہ موٹر سائیکل سوار شامل ہوں گے سلیوٹ ترنگا کے صدر راجے جھا نے سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ یہ یادرہ قومی اجہتی اور امن کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ یہ یادرہ کشمیر سمیت پورے ملک میں نکالی جائے گی سلیوٹ ترنگا کے مادیم سے پورے دیس میں ترنگا یادرہ نکل رہی ہے تیرہ سے پندرہ لیکن ہمارے ادھرچیہ ہمارے پرواری نے یہ تائی کیا ہے کہ گاٹی میں پورے ہر جلے میں سرینگر سے لے کے جمہو تک سب بھی جلے میں ہم لوگ ترنگا یادرہ نکالیں گے یہ ایک سے پندرہ اگستہ تک کی جو ترنگا یادرہ آجادی کے پچھرات پچھتر ورس کے امرتکال کے سمیے اور دارہ تین سو ستر اٹھنے کے بعد جمہو کشمیر میں اس طرح کی کوئی بھی ترنگا یادرہ اب تک نہیں ہوئی ہے قریباً دھائی سے تین ہجار ایسے سیلیوٹ ترنگا کے سینک پورے جمہو کشمیر میں آن بان اور سان ترنگے کی ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس طرح کا پریاز کرتے ہوئے جو ہے ایک سے پندرہ اگست کے بیچ میں سیلیوٹ ترنگا اور ہمارے جمہو کشمیر کے پردیس ادھیکس مجفور حسین کلال جی اور راشتہ ادھیکس راجیز جہا جی کی نترتوے میں کرنے جا رہے ہیں بولٹن میں فی الحال اتنا ہی آبانے رہے نیوز ایٹین جمہو کشمیر داخل مازل کے ساتھ آداب